دیئر سٹوڈنٹس مجھے آپ سے آج لینگویج ڈویلمنٹ آف تا چائلڈ کوس میں کمپوننٹس آف لینگویج کے بارے میں بات کرنی ہے عزیز طلبہ یہ کمپوننٹس آف لینگویج کی مثال سیم اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کا پلان کرتے ہیں پھر اس کے لیے ہم میٹیریل لیتے ہیں خریدتے ہیں پھر اس میٹیریل کو جوڑا جاتا ہے اور جیسے مثلا اینٹے ہیں سیمنٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں اور جو کوئی ایک اس میں ونڈوز ہیں یا ڈورز ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ ہے ایک پلان کے مطابق ہے سیم اسی طرح جو ہمارے پاس جو کمپوننٹس آف لینگویج ہوتے ہیں یہ ان کی مثال بھی ویسے ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ لنگویسٹک کی مایکرو لنگویسٹک برانچ سے ان کا تعلق ہے اور یہ مایکرو سے مراد ہے کہ چھوٹے پیمانے پر چیزوں کو سٹڈی کرنا ان کی جو نیچر ہے ان کی جو ساخت ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا تو فنیٹکس آف جو مطلب ہے کمپوننٹس آف لینگویج میں پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ فنیٹکس ہے فنیٹکس جو ہے پھر سیکنڈ پہ ہے فنالوجی اور تھرڈ نمبر پہ ہے مورفالوجی اور نمبر فور پہ ہے سینٹیکس اور نمبر فائب پہ ہے سیمنٹکس اور نمبر سکس ہے پرگمیٹکس ڈیر سٹوڈنٹس اب میں ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا ان کا اوورویو آپ کو دوں گا ڈیر سٹوڈنٹس جو انگلیش لینگویج ہے اس میں آپ کے پاس جو ہیں ٹوینٹی سکس لینگویج جیسے ہیں اور ٹوینٹی سکس آلفابیٹس ہیں اور ٹوینٹی فور اس کے فونیمز ہیں اور فونیمز کو بھی اگر ہم تقسیم کریں تو وہ دو طرح سے ہیں کانسوڈنٹس ہیں اور واؤولز ہیں ٹوینٹی فور ساؤنڈ جو ہیں وہ کانسوڈنٹس کی ہیں ٹوینٹی ساؤنڈز جو ہیں وہ واؤولز کی ہیں تو افونیم کیا ہوتا ہے افونیم is a basic unit of phenology تو phenology کا جو basically study of sound کہلاتی ہے وہ اسے ڈیل کرتی ہے اور فونیمز کے ذریعے وہ تو یہ smallest unit ہوتا ہے جو جو ہم لینگویج کو سکھانے میں یا لینگویج کو استعمال کرنے میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور phenology then generally it has focus on the study of system of phonemes in language تو جو phenology ہے فونیمز کو study کرتی ہے اور فونیمز جو ہے sounds ہیں اور مختلف sounds جو ہے وہ ملا کر آپ اس کے words کو بنتے ہیں اور اسے ہم اپنا مفہوم convey کرتے ہیں اور third component کیا ہے morphology morphology کیا ہے تو knowledge of morphology is the related to vocabulary development کہ ہم vocabulary language میں دیکھیں الفاظ کے بغیر کوئی زبان نہیں ہوتی ورنہ وہ sign language ہوگی اور sign language کو understand کرنا students کے لیے یا بچوں کے لیے difficult ہوتا ہے تو morphology ہمیں کیا کرتی ہے ہمیں vocabulary یا words development کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ reflect کرتی ہے smallest building blocks of comprehension یعنی comprehension کے smallest building blocks کے بارے میں یہ ہمیں بتاتی ہے dear students fourth number پہ جو اس کا component ہے وہ syntax ہے syntax study of syntax tells us to understand the rules about how language works یعنی یہ ہمیں syntax یہ بتاتی ہے کہ language کیسے کام کرتی ہے یعنی اس میں یہ ہے کہ ہم فکروں کو کس ترتیب سے جوڑیں گے کیا کیا چیزیں اس میں ڈالیں گے اور پھر اس طرح کر کے وہ مطلب کہ ہم اس کو صحیح طرح سے پوری صحت کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکیں اور جو سننے والا ہے جو اس تک communication ہو سکے مفہوم کی اور fifth number پہ ہے semantics تو semantics کیا کرتا ہے deal with the grammar structure of language grammatical structure of language جو ہمیں language کی grammatical structure کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں semantics اور یہ الفاظ کو meanings دیتے ہیں الفاظ کے معنی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو dear students ہمارے پاس جو last one ہے وہ ہے pragmatics pragmatics جو ہے refers to the ways members of community used language یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو community members ہیں وہ language کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ language کو فرس کریں ایک فیملی میں رہتے ہوئے ایک چائلڈ ہے تو اس کا سب سے پہلا relationship اپنے پیرنٹس سے اور بہن بائیوں سے ہوتا ہے وہ جو language بولنے کی کوشش کرے گا وہ پیرنٹس کے ساتھ different انداز سے تھوڑا بولے گا اپنے بہن بائیوں کے ساتھ اور پھر جب وہ سکول جاتا ہے تو سکول میں جا کے بھی وہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ اس انداز سے اس کی different تو ہمیں یہ members of community جو جس طرح language use کرتے ہیں pragmatics ہمیں یہ بتاتا ہے تو dear students ہم نے آج اس module میں language کے components پڑے ہیں جو سب سے پہلا ہے phonetics یا phonology number two morphology اور پھر اس کے بعد آگے اگر آپ آئیں تو syntax ہے پھر پھر next اگر آپ آئیں تو semantics ہے اور last number پہ pragmatics یہ ہے یہ آپ کے تھے components of language السلام علیکم